ہم بہت کمزور ہیں اور سینٹالیس کے بعد بہت اپمان اور بہت ذلت کی بندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں شرم ہے اس بات پر سینٹالیس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا یہ دن تو ہمیں دیکھنا ہے یہ درد ہے رامپور کے سانسد آزم خان کا جب سے یوپی سرکار نے ان کا نام بھو مافیا کی لسٹ میں ڈالا ہے تب سے ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ درد قائم ہو گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ 1947 کے بعد سے مسلمان اس دیش میں ظلم ہی سہ رہے ہیں آزم دیش کے بٹوارے کے وقت ہوئی باتیں یاد دلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ باپو کی اپیل پر رکا تھا مسلمان دراصل آزم خان جب بھی بولتے ہیں اسی لہزے میں زہر گھولتے ہیں جب بھی انہیں اپنے اوپر کوئی حملہ ہوتا نظر آتا ہے وہ پوری قوم کے خیرخواہ بن کر پورا ستم نامہ سنانے لگتے ہیں آزم خان کی ان باتوں سے مسلم دھرم گروہ بھی اتفاق رکھتے ہیں جو مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے پاکستان جانے کے لیے کہا جاتا ہے چاہے منتری ہو چاہے پبلک کا کوئی آدمی ہو مسلمانوں کو بولتے ہیں پاکستان جاؤ پاکستان جاؤ تو یہی مطلب ہے آزم خان کا کہ بار بار جو لوگ بولتے ہیں حالانکہ مسلمانوں نے کبھی نہیں بولا کہ ہم پاکستان جائیں گے مسلمانوں نے کبھی نہیں بولا ہم پاکستان سے کوئی ہیلپ چاہیں گے آزم خان کی باتوں کو سہی ٹھہراتے ہوئے ان سی پی کے نیتا مازید میمن نے ایک نیا سوال پوچھا ہے آپ بتائیں کہ ہمارے پرکھونتی یہ قربانی دی کہ مسلمان ملک بننے جا رہا ہے ہم یہاں ٹھہرے گے اگر آج ہم یہ تیہ کرنے کہ ہندو ملک بننے جا رہا ہے دوسری طرف بھارت کے باہر تو ان میں سے کتنے رکھیں گے کہ جو کٹر والد ہیں حالانکہ یوگی سرکار کے منتری آزم پر آروپ لگا رہے ہیں کہ جاتی دھرم کے نام پر راجنیتی کرنے والوں کی دکان بند ہو چکی ہے اسی لیے یہ تلمیلہٹ ہے دراصل آزم خان کا یہ درد ان تیئیس مقدموں کو لے کر چھلک رہا ہے جو یونیورسٹی کے نام پر زمین ہڑپنے کے آروپ میں لگائے گئے ہیں حالانکہ جب سے کیندر اور پردیش میں بی جے پی سرکار آئی ہے وہ مسلم راگ کچھ اونچے سور میں بھی گانے لگے ہیں بیورا ریپورٹ زی میڈیا موسیقی 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 موسیقی